الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ نبی محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ اجمہین اما بعد سکات حمل کا مسئلہ یہ جو آگا ہمارا موضوع یہ ہے سکات حمل حمل کو ضائع کرنے کا مسئلہ دیکھیں اس میں ایک اکثر سوال آتا ہے کیا بچہ اگر نارمل ہو اب نارمل ہو جانے کہ نارمل نہیں ہے اس میں کوئی عیب ہے اندہ ہے یا وہ اپا ہو جائے یا کوئی اس میں کوئی نقص ہے تو حمل کو گرہ جا سکتا ہے کہ نہیں حمل اگر چار ماہ کا ہو جائے یہ سوال ہو جاتا ہے تو کیا اس کو گرہ جا جائے گا کہ نہیں جائے دیکھیں اس میں چیندر سولی بنیادی باتیں آپ سمجھیں تو پھر آپ کو مسئلہ کی سمجھ جائے گی پہلا مسئلہ اس میں تو یہ ہے پہلا نقطہ کہ جب کسی عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو ہماری جو شریعت ہے اس میں مسئلہ یہی ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے اور اس کو پیدا کیا جائے نا بچے کو زائیں نہ کیا جائے زائیں کرنا اس بچے کو حمل کو زائیں کرنا ہمارے چیز کے اندر جائز نہیں ہے لیکن بعض کاتھ ایسی حصول تحال ہوتی ہے بن جاتی ہے ایک انسان کو مجبوری میں جو ہے نا وہ مجبوری ہوتی ہے اس کو کرنا پڑتا ہے حمل جائے ہیں اب وہ دیکھنا ہے وہ کون سے صورتیں ہیں عورت کے لیے ابوارشن کرانا جائز ہوا کر نہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ایک عورت کا جو حمل کا جو یہ مرحل ہے یہ بہت سارے مرحلیں ہیں کئی مرحلوں سے یہ سمجھنے حمل گزرتا ہے عدیث میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ابتدائی مرحلہ ہے نطفہ نطفہ ہوتا ہے چالیس دن تک جس کو پانی ہوتا ہے صرف وہ نا نطفہ ہم اس کو کہتے ہیں چالیس دن کا مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ چالیس دن کے بعد اسی دن کا جس سے الکا کہتے ہیں یہ بھی خون کی شکل میں ہوتا ہے چالیس دن کے بعد اور پھر اگلے اسی دن کا مسئلہ پھر اگلے چالیس دن یعنی ایک سو بیس تک حمل مدگا ہوتا ہے یعنی کہ گوشت کا لوتھرا ہوتا ہے سمجھنے وہاں پہ ہاتھ پیر یہ جسم کے عذاب بننے شروع ہو جاتے ہیں یہ تین مرحلے ہوتے ہیں اس کے بعد چوتھا مرحلہ ہوتا ہے ایک سو بیس دن کا اس کے بعد حمل کے اندر روح بھونگ دی جاتی ہے یہ چار مینے کے بعد ہوتا ہے یہ ساری تفصیل حدیث کے اندر بھی موجود ہے جو حمل کی ہے حمل ان مراحل سے گزرتا ہے اب ان مراحل میں حمل زائع کرنے کا اللہ اگلہ کا حقم ہے ہر مرحلے کا اگر حمل پہلے مرحلے میں چاریس دن کا ہے تو اگر عورت اس میں زائع کرنے کا ختم کرنے کا مسئلہ کو سمجھیں اگر حمل پہلے مرحلے ہیں چاریس دن کا ہے اگر عورت کو پریشانی ہے عورت بیمار ہے بیمار رہتی ہے ڈاکٹر کہتی ہے اگر حمل پیدا کرے گی تو کمزور ہو جائے گی پہلے بھی بچے ہیں اگر موتبر ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر کہیں تو پھر حمل زائع کیا جا سکتا ہے پہلے چاریس دن کے اندر اندر جب چاریس دن کا ہوتا ہے دوسرا مرحلے میں شرطیں اور سخت ہوتی ہیں ہوتی جائیں گے آپ کے لئے دوسرے مرحلے میں اور اس سے بھی زیادہ کوئی عذر ہوں کوئی مجبوری ہوں ڈاکٹروں کے کہنے پر مشورے سے حمل زائع ہو سکتا ہے تیسرے مرحلے میں اور زیادہ پریشانی ہو تو وہ بھی جائے ڈاکٹروں کے مشورے کے مسابق تر حمل زائع ہو سکتا ہے یعنی کہ جو ہی آپ آگے جاتے جائیں گے مرحلے میں سختیاں اور تکلیفیں پریشانیاں جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی پھر آپ کو کوئی دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا جائے جائے لیکن اگر حمل میں چوتھا مرحلے میں روح بھونگ دی جائے گئی ہے چار ماہ کے بعد اس کے اندر روح ڈال دی گئی ہے اس وقت اس معاملے میں اور سنگین معاملہ ہو جائے گا یعنی کہ پھر کسی حالت میں بھی حمل زائع کرنا جائے نہیں ہے بلکہ بعض نے یہاں پہ فدیہ کا ذکر کیا ہے کفارے کا وہ عورت کفارہ دے گی مطلب روزے رکھے گی دو ماہ مسلسل اگر وہ کرتی ہے حمل وضع حمل روح ڈالنے کے بعد اور اس کو دیت بھی دینی پڑے گی شاید وہ پانچ ہونٹ بنتے ہوں اور اس کا شاید آج کے دور میں پچیس تیس لاکھ بنتا ہو یہ دیت بھی اس کو دینی پڑے گی یہ سزا ہے کفارہ بھی اور دیت یہ اگر روح ڈالنے کے بعد بعض تو اسی کے اسی تک حمل چلا گیا اسی دن تک تو یہ کسی معاملے بھی کرنا جائز نہیں ہے لیکن ایک سو بیس دن کے خصوصی بات کا جو مرحلہ ہے تو کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے صرف ایک صورت میں حمل عبرشن کرانا جائز ہوگا وہ صورت یہ ہے کہ ڈاٹر کی ٹیم اس بات کی گواہی دیں کہ اس حمل کو اگر اگر اس حمل سے ماں کی جان کو خطر ہے صرف صورت میں حمل جائیں صرف اسی صورت میں حمل جائیں کیا جا سکتا ہے تو دیکھیں یہ کتنے ہیں معاملہ اس لئے اصل یہ ہے کسی بھی مرحلے میں حمل جائیں کرنا جائز نہیں ہے کوئی شریعی ایزر ہے ڈاٹروں کے کہنے پر کچھ بات ہو سکتی مستر مسئلہ خلاصہ یہ ہے آپ کے دیکھیں جیسے سوال ہوتا ہے اکثر بچے نارمل ہے اب نارمل ہے اس کی دلیل نہیں ہے کہ اب نارمل ہے تو اس کو جائیں کر دیا جائے بعض گار ڈاٹر کہتے ہیں اب نارمل ہے لیکن بچے ٹھیک پیدا ہوتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے بچہ اندہ ہے لنگڑا ہے تو پھر اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے وہ ایک ہی صورت ہے ماں کی جان کو خطرہ ہو ماں کی زندگی خطرہ ہو تو پھر ہم کہیں گے ماں اصل ہے وہ اصل میں فرو سے اصل اہم ہوتے ہیں جو اصل اوپر والے ہوتے ہیں نا وارث ماں باپ دادہ دادی یہ اوپر والے اہم ہوتے ہیں اصل والے فرو سے بیٹی بیٹا پوتی پوتا سے تو پھر فرو سے اصل اہم ہے تو پھر ماں کی جان کو ہم اہمیت دیں گے بچے کی نسبت تو یہ چیز اس میں میں نے کہا اس میں موضاحت کر دوں اکثر سوال بھی اس میں اکثر ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسکات حمل کے معاملے میں جو ہم کرتے ہیں معاملے جو بالکل جائز نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے مفعوض رکھے اسلام علیکم